آگے بڑھتے ہیں کل یوگی عدتنات اتر پردیش کے مکہ منتری پت کی شپت لیں گے اس پل کا ہر کسی کو انتظار ہے یوگی کا شپت گرہن سمارو اکانہ سٹیڈیم میں ہوگا سٹیڈیم کا سارا کام پورا ہو چکا ہے ہمارے دو ریپورٹرز وہاں پر موجود ہیں شپت سمارو کو کیسے ایتیہاسک بنانے کی تیاری کی گئی ہے کل کیا کیا خاص ہوگا پوری ریپورٹ سیدھے سٹیڈیم سے اس وقت ہم موجود ہیں لکھنو کے اکانہ سٹیڈیم میں وہی ستان جہاں یوگی عدتنات اپنے دوسرے کاریکال کی شپت لینے والے ہیں منج سج گیا ہے منج کے سامنے ایک وشال کمل بنایا گیا ہے اور شپت ہونے والی ہے شپت کے چار بندو بتائے گئے ہیں شپت سوشاشن کی شپت راشترواد کی شپت سرکشا کی شپت وکاس کی تو ان چار بندووں پر یہ شپت گرہن ہونے والا ہے اور اس میں پردھان منتری نریندر موڈی بھی موجود ہوں گے وشال یہاں پر بقاعدہ نہ صرف سویٹس کا انتظام ہوگا بلکہ پانی کا بھی انتظام ہوگا یعنی کہ اکانہ سٹیڈیم میں آنے کے بعد لوگوں کو نہ صرف بھو اعتحاسک سمارو دکھے گا بلکہ ان کے کھانے پینے کی بھی پوری ویوستہ یہاں کر لی گئی ہے پوان آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے انیس سو باون کے بعد جب کوئی ایک مکھے منتری اپنے پانچ سال کا کاریکال پورا کرنے کے بعد دوبارہ شپت لینے والا ہے اگر آپ کو دکھائیں تو پندرہ ہزار کرسیاں یہاں لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ پورا سٹیڈیم آپ کو کھچا کچھ بھرے گا ہر منڈل مراد آباد منڈل بریلی منڈل چترکوٹ منڈل اس طرح سے منڈلوں میں یو پی کو ویبھاجت کیا گیا ہے اور باقاعدہ ہر زلے میں نمانترن بھیجا گیا ہے بی جے پی کے کاریکارتاؤں کو اور جو کاریکارتا یہاں شپت گرینڈ نہیں دیکھ پائیں گے ان کے لئے بھی انتظام ہے کیا انتظام ہے وشال ان کے لئے انتظام کیے گیا ہے کہ اگر آپ لخنوں کے ہی حصے میں ہیں اور ایکانہ سٹیڈیم نہیں آ پائے ہیں تو لخنوں کے ایک سو تیس چوراہوں کو نہ صرف سجایا گیا ہے بلکہ بڑے اور ویسطم چوراہوں پر ایلی ڈی سکرینز لگائے گئی ہیں تاکہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ ایلی ڈی سکرینز کے جریعے سجی پرساران یعنی کی لائی پرساران اس پورے اعتحاسی کاریکارم کو دیکھ سکیں اور جو لوگ لخنوں سے دور ہیں یعنی باچی کے چہتر جلے بستے ہیں اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی سوچنا ویبھاگ نے زبردست طریقے سے انتظام کیے ہیں اور ایلی ڈی سکرینز لگائے گئی ہیں ان سبھی چہتر جلہ مکھیالوں میں جہاں پر لوگ ہیں کاریک کرتا ہیں لیکن وہ لخنوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی لائی پرساران کے سیدھے انتظام کیے گئے ہیں لخنوں اور ترپردیش سرکار کے سوچنا ویبھاگ کے طرف سے سٹیڈیم کافی بڑا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو یہاں آئیں گے وہ پردان منتری نریندر موڈی اور مکھے منتری یوگی آدھتنات کو نہیں دیکھ پائیں گے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ کل ملا کر آٹھ سکرین لگائے گئے ہیں اگر میرے ساتھ میرے کیمرمنی دھر آ پائیں تو آپ دیکھیں گے میدان کے بیچوں بیچ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پردان منتری نریندر موڈی کے کٹ آؤٹ دکھائی دیں گے سٹیڈیم کے باہر آپ کو پردان منتری نریندر موڈی کے کٹ آؤٹ دکھائی دیں گے اور میرے کیمرمن اگر یہاں چڑھ کر دکھا پائیں تو یہاں ایک وشال کمل بنایا گیا ہے اور یہ کمل پھولوں سے بنایا گیا اور لکھا گیا ہے شپت گرہن سمارو تو یہ سٹیڈیم پورے طریقے سے تیار ہے اس بھووے آیوچن کے لیے کس طرح سے گیا ہے پورے اتر پردیش کے ادیوک پتیوں کو بلائے گیا ہے جنہوں نے انویسٹر سمبیٹ میں اتر پردیش کی ارتبیوستہ کو بہتر کرنے کے لیے انویسٹر سمبیٹ کے ذریعے بڑے بڑے پروجیٹس کیے ہیں اور بڑے بڑے جو انڈسٹریز ہیں اتر پردیش پر لگنے جاری ہیں ان کو بلائے گیا ہے اس کے علاوہ گرمان ویکتیوں کو بلائے گیا ہے سپورٹسمن کو بلائے گیا ہے اور ان سب ہی لوگوں کو بلائے گیا ہے جو وشش جن کی کٹیگری میں آتے ہیں لخنو کے اتر پردیش کے الگ الگ جو سینئر سٹیڈزنس ہیں ان کو بھی بلائے گیا ہے اور جو سب سے خاص انتظام کیا گیا ہے لخنو اور آس پاس کے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی عام آدمی یہاں آنا چاہتا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے آفس میں جا سکتا ہے اپنے پردیش کے کارالے میں جا سکتا ہے پاسس کو لے سکتا ہے اور اس کے بعد آ سکتا ہے لیکن دھیان رہے کہ اگر آپ کے پاس پاس نہیں ہے تو یہاں پر آنے کی گلتی مت کیجئے گا کیونکہ پردہا منتی کا جو سیکیورٹی پروٹوکول ہوتا ہے اس میں بغیر پاس کے کسی بھی شکسٹی انٹری سٹیڈیم میں لاؤو نہیں کی گئی ہے پوان پی جے پی کی طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ یہ نئے بھارت کا نیا اتر پردیش ہے یہ سلوگن لائن ہے نئے بھارت کا نیا اتر پردیش اور وہی جھلک آپ کو دکھائی دے گی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک منچ بنایا گیا ہے جس پر لوگ کلاکار بھی ہوں گے یعنی لوگ سنگیت کی دھن آپ کو دکھائی دے گی اور اکانہ سٹیڈیم میں موڈی اور یوگی کے نام کی گونج ہوگی اندازہ لگائے جب پچھتر ہزار لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ یوگی اور موڈی کے نارے لگائیں گے تو یہاں کیا ماحول ہوگا ویسا ہی ماحول جیسا ہم نے احمد آباد کے موٹیرا سٹیڈیم میں دیکھا تھا جب پردان منتری ناریندر موڈی اور امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ آئے تھے لیکن اب کی بار دو شکشتیں ہوں گی پردان منتری ناریندر موڈی اور مکھے منتری یوگی آدھتنات